لہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبہ دیاب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تونے طلوع آفدار میں نے کہا اقبال جب رسول اللہ کا دین نافذ ہو تو پھر حکمران کیسے ہوتے ہیں اور صوفی کیسے ہوتے ہیں کہتا ہے شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنہد و با یزید تیرا جمال بے نقاب میں نے کہا اس وقت پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں جب حضور کی عزت کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے میں نے کہا تو بتا جب رسول اللہ کا دین ہو تو پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام ہم بھی عشق رسول ہیں میں نے کہا زبانی عشق رسول نہیں ہوتی بات ہم بھی مسلمان ہیں میں نے کہا یہ تو آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں آپ یہ بتائیں کہ حضور کے دشمنوں کو جواب کیا دیا ہے امام تقیدین سبقی نے سیف المسلول علامن صبر رسول کے اندر لکھا فرمایا کہ میرے پاس ایک فتوہ آیا ایک عیسائی نے حضور کے خلاف بات کی تو میں نے کہا اس کو ایسے ہی قتل کر دیا جائے جیسے رسول اللہ نے قاب بن اشرف یہودی کو قتل کروایا اس دور کے مولوی جن کے بارے میں اقبال نے بات کی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اس موقع پر رحمت اللہ العالمین کانفرنسیں نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر تو یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو قتل کرسے کروایا اس موقع پر تو یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر کتی بھی بچ گئی کتی کے بچے بھی بچ گئے لیکن ایک انسان قابے کے غلاف سے لٹکتا ہوا کیوں قتل ہو گیا میں کہا اقبال دس ہوئے انور دے بارے توں گل کی کرنا توں کلندر الہوری توں دس توں کی گل کرنا کہہ لگا اقبال کہتا سارا دین حضور دی ذاتیں جڑا اتھو اٹھا او ابو لاب میں نے کہا اقبال بتاؤ دین کیا ہے کہتا دین تو سارے کا سارا رسول اللہ کی ذات ہے میں نے کہا جو اگر مگر کرے پھر اقبال کہتا ہے اگر حضور کے دامن کو چھوڑتا ہے کوئی اگر مگر کرتا ہے نا وہ تو ابو لاب ہے باقی ساری بو لابی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کلندر الہوری کہہ رہا ہے میں نے کہا تُو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے تجھے کس نے کہا کیوں جی میں نے کہا تُو بتا تُو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے تُو خود بتا کہنے لگا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا میرے عشق کی بات کر کجا مکتب کجا میں خانہ شوق اقبال نے کہا حضور تُو سی فرماؤ میں لکھا لکھا مہا پڑا پڑا مہا یا تُو عشق دیگال کرا مراعی بے کے آن بے میں پڑا پڑا مہا یا تُو عشق دیگال کرا فرمایا پڑھنے پڑھانے نو چھٹ میرے عشق دیگال کرتا میں کیا تُو کون ہے تُو مولوی ہے تُو شائر ہے تُو صوفی ہے تُو دس اقبال تُو کون ہے کہنے لگا نہ فقیر شائر نہ شائر نہ خرق پوش اقبال اقبال کہنے لگا نا میں مولوی اور نا میں پیر اور میں نا شائر میں کفر کیے کہنے لگا فقیر راہ نشیست و دل غنی دارت کہنے لگا جرہ مدینہ پاک راہ جاندانا اور میں اتھے بیٹھا نا فقیرہ میں کہا فقیر کے منگ دن تُو مگدان فقیر راہ نشیجے میں تباہ کے منگدان کہنے لگا نہیں فقیر راہ نشیست و دل غنی دارت کہنے لگا میں رسول اللہ تُو شائر جانا لے راتیں بیٹھے ہو یا فقیرہ لیکن میں حضور نے اتنا دیتا کہ میں منگدان نہیں میش کے رسول کیا دلن کرنا بیٹھے کیا بات سبحان اللہ میں اکدس مسجدہ دے سپی کر اتار کے تے مدرسے بند کر کے تے خان کامہ بند کر کے تے منتاز قادری رو تختہ دار تے لٹکا کے قرآن و عدیث نساب چو کڑ کے تے زنادے بل پاس کر کے تے ختمِ نبوت تے ڈاکے مار کے تے لفظِ خاتم النبیین پڑنا بھی نہ ہوئے تُو دستو کی کہنا کہتا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت کہتا پاکستان بچ جائے دین رڑ جائے میں کہتا تُو دستان ذرا یہ تھے تے بڑے لوگ جی ہمیں وہ ہبے وطن ہونے کے لوگ سٹھ فٹیک دینا چاہتے ہیں میں نے کہا مہبے وطن ہم سے بڑا کوئی نہیں اور تُو دستو علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا آج منتاز قادری دہشت گرد ہو کے تختہ دار تے لٹا گیا تُو دست تُو دست نہ تُو علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا علم الدین انگریزہ در قانون آتھج نہیں لیا تُو دست نہ تُو کیوں کھڑا ہویا کہہ دا ہے میں اس واسطے کھڑا ہویا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تے تُو مسلمانہ دا نمیندہ نہیں مسلمانہ دا نمیندہ اے بے انگریزہ دا سلطنہ تے سورج نہیں سی گروہ بھوندہ جدو گل رسول اللہ دی عزت دی آئی تے اقبال تر کھاندے پتر نہ کھڑا ہو گیا کہہ دا تُسی جو کرنا کر لو میں محمد عربی دے غلام نہ کھڑیا ہوں اقبال ایک علم الدین نہ کھڑیا قید عظم علم الدین کا مقدمہ لڑ رہا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہم فرانس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور غازی عبداللہ شیشان کی بھی مضمت کرتے ہیں میں نے کہا اس سے بڑی کائنات میں منفقت ہی کوئی نہیں پھر اقبال بھی کہتا کہ ہم جناب علم الدین کی تحریح بھی کرتے ہیں اور مضمت بھی کرتے ہیں میں کہا اقبال پھر توں کے کیتا کہنے لگا میں علم الدین نہ موٹے نہ موڈا لالے میں کہا پھر قید عظملو مقدم لڑا دے کنے بولایا کہنے لگاں میں بولایا میں کہا آئی کوٹج فائل پکڑ کے کورٹ پیش ہویا کہنے لگاں میں پیش ہویا میں کہا پھر لہور ادھا جنازہ منگوایا میں کہا ادھے بند کھول کے علم الدین دی گلکنے کی تھی کہندہ میں کی تھی جدو کفن کھولے ہو میں بند تے میں کہہ المدین اور میں تیرا جنازہ اللہ اور لے آیا میں ان تیری خواہش پوری کر دی تھی ایک میری بھی خواہش ہے جدو رسول اللہ قبر چاند تے اقبال دا سلام ضرور پیش کر ہی جاتا تُس ہی آج اینا دی سارے دین دیا میں انتا ہوں تے اینا دی سارا کچھ دین ہاتھ سے دے کر تُس ہی کی سمجھ دے ہو کفر میں کہا اقبال توں کی ویک کے آیا یورپیچ کہندہ توبہ توبہ فریاد زی افرنگو دلہ ویزی افرنگ فریاد زی شیری نیو پرویزی افرنگ آلم ہما ویرانا از چنگے زی افرنگ امی مارے حرم باز بطا میرے جہان خیز از خوابِ گران از خوابِ گران خیز اقبال کہندہ میں یورپیچ ویکھا اوت جنات تاتاریا ناروی زیادہ ظالمن میکہ کی ویکھے کہندہ اٹھو اپنے مسجدہ دی خود فازد کرو اٹھو اپنے حرم دی خود فازد کرو اٹھو مسجد نبی شریف دی خود فازد کرو اٹھو قرآن دی خود فازد کرو اٹھو ڈاکٹر آفیہ صدیقی خود چھڑاؤ اٹھو فرانس دی ظالم بسر اوہ خود کٹو میکہ کی ویکھے ہوتے کہندہ گا شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررہ گرداس بر گرگاں حلال نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزنا چے امید کشاد اقبال کہندہ میں یورپیچ ویکھ کے ہاں پورا کفر کٹھا ہے کہندہ جتھے مسلمان بھیڑ لبے انہوں کھا جاؤ کہندہ ہوتے تو اتفاق ہو گیا اس گل ہوتے میکہ فرقی کریے کہندہ گا اٹھو اپنی بات خود کرو کفن چوراں کڑھو تو انہوں کی امید ہے بین شاک میں کہندہ ساڑھے جلے لوگ مولوی بھی تے پیر بھی تے ٹی ویاں تے بے کے کہندہ اقبال میں متحدہ نبی کی عزت کے بارے میں قانون پاس کرے میں کہندہ توں کی کہندہ کہندہ درجنے وا چیز غیر از مکرو فن سیتوئی میشوان اخشیر من کہندہ جلے آقبال میں متحدہ چیز ایک گل ہوندی مکر تے فریب ہوندہ اقوام متحدہ مودی تے ٹرمپ بے کے کہندہ میں افغانستان نو نپلے دا توں کشمیر نو نپلے کہندہ تے نو جھلے ہونا گوڑو امیدے کہندہ قدی بھی نہ سوچیں نکتہا گو نبی گنجد در سخن یک جہاں آشوب یک گیتی فتن کہندہ میں یورپی جھوکے آیا کہندہ اتنے فتنے سوچے جاندے اسلام تے مسلمانہ دے خلاف جڑے لکھنے جتے نہیں آندے لیکن وہ فتنے جدو ظاہر ہوں دیں تو پوری دنیا تباہ تے برباد ہو جاندی ہوتے جاندے تو اسی ہونہ نے یہ گلنہ کرنے امسان نو بلاو ٹی ویاں تے اسی امت مسلمان نو دس یہ کہ اقبال کی گل کر گیا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملد اور توں دا سے اقبال منتاز قادری نو پھانسی لانڈنا کفر راضی ہو گیا اور چوڑی نو واپس نو بھیجیا کفر راضی ہو گیا اور بدقاری دے بل پر ویل مشرف پاس کی تے راضی ہو گیا اور ختم نبوبت داکہ ماریا نواز لے راضی ہو گیا میں کہا اقبال توں دس توں کی کہن دا ہوں کہن دا ہے نا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملد ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں اور میں کہہ تھی ہر گال کے لمبے پہ کے فرانس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور وہاں جو دہشت کر دی ہوئی میں نے کہا حضور کے یارہ فیصل ہو تم نے پڑے نہیں تھے نا رسول اللہ کی ظاہری آجات میں صحابہ یارہ صحابہ عمل کیتا بغیر دس سے حضور داکستاخ مار کے آئے رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک کیتا حضرت فاروق عاظم تے زمانے جو بہرینے جو بچیاں بغیر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا جنہیں حضور دے خلاف گل کی تھی حضرت ابو ریرہ گورنر رفیہ زالکہ الہ عمر مقدمہ حضرت عمر دی بارگاہ بے چلا گیا بچیاں نامو سے رسالت دی خاطر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا حضرت عمر فرمان لگے الان ازل اسلام فرمایا ہونے ہی تے دنیا نو پتہ چلیا کہ بڑے تے بڑے نکے وچ کتنی گھا رہے تھے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تا گوداؤں میں وہ پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش میں کہا اکبال ہے کی بن گیا کہنے لگے تا نو پتہ نہیں کیامت تک ہاتھ تے باطل دیتا کرتے رہنی میں کہا ایک ہی بنیا کہنے لگے دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش تحظیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا تحظیب نے پھر فرانسیسی صدر خنزیر کو پھر اوبارا اس صدی میں سب سے بڑا جرم اس نے کیا سرکاری سطح پر رسول اللہ کی توہین سرکاری امارتوں پر لگا کر ٹی وی اور اس پر رسول اللہ کے خاکے دکھائے اب امت مسلم آگر مگر کے بجائے اب ایک ہی راستہ ہے کہ قبر و عشر برباد کرنے ہیں یا قبر و عشر آباد کرنے ہیں اگر آباد کرنے ہیں تو پھر پندرہ نومبر کو فنڈی میں پہنچنا ہے ہر صورت کے اندرے ہیں میں نے کہا ان کی یورپی یونین ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے امریکہ ہے تو پھر ہم کیا کریں میں کہا اقبال تو بتا کہتا ہے کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ بس ہم لبیک والے اس پر چل رہے ہیں کسی کو اپنی طاقت پر گمانڈ ہوگا لیکن وہ طاقت صرف پاکستانی عوام کے لیے ہے کشمیر کے لیے وہ طاقت نہیں ہے ہاں جی کشمیر کے لیے طاقت ہوتی تو کشمیر کی بچیاں روزانہ دروازہ کھول کر نہ دیکھتی کہ پاکستانی بھائی ابھی نہیں آئے اگر یہ طاقت کفر کے خلاف ہوتی تو ڈاکٹر آفیہ صدی کی اٹھارہ سال امریکی جیل میں بیٹھ کر روزانہ انتظار نہ کرتی کہ محمد بن قاسم کب ہو رہا ہے یہ طاقت لبیک کے خلاف ہے یہاں آپ جلسہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا تمہیں تو اقبال کا پتہ نہیں ہے پتہ تو مجھے ہے اقبال کا اقبال بھی انہوں سمجھانا جیڑے اقبال دے افکار نہ متحد ہو بے ہاں جی یورپ جو پڑیا میں کہا اقبال توں دا سا کہندہ سوز عشق از دانش حاضر مجھوئے کیف حقرہ عزی جامع کافر مجھوئے میں کہا دا سا اقبال یورپ تو متحصر ہوئے بندہ انہ دی تعلیم پڑی ہوئے تے انہوں عشق رسول آسکدہ کہندہ نا سوز عشق از دانش حاضر مجھوئے کہندہ کدیوی عشق دا خوشبو اس بندے کڑو نہیں آسکدی جنہیں یورپ دی تعلیم پڑی ہوئے میں کہا پھر کہندہ کہندہ کافرہ عزی جامع کافر مجھوئے کہندہ کافرہ دا پیالا لے کے ادھے عشق رسول دا شربت پا کے کوئی پیوے کدیو دے کڑو عشق رسول دی خوشبو نہیں آسکدی میں کہا پھر کدے کڑائے گی کہندہ سیدے حجویر مخدوم امم اور مرکدیو پیر سنجر را حرم کہندہ جتن خوشبو آنی نا عشق رسول دی کہ داتا صاحب دے پیالے وے چشک رسول دی خوشبو اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسا ایک آتھینج کر کے اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسا اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا اور مومن کی فراست ہو تو کافی اشارہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے اقبال کہتا ہے کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں محمد عربیدہ غلام ہوئے مسلمہ فقیر کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوزیاہے دلشنہ علد چرانہ علد ندانت میں کہا اقبال ہے میں جڑے جذبات دیاں گلنہ کر رہے ہیں باہر دی چنہیں کہنا ہے بڑی جذباتی گفتگو ہوئی تون دس کہنا نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باقانہ گفتم کہنے لگا نا میرے کلام شرابہ دیاں گلنہ نا شرابیاں دیاں گلنہ نا بدقارہ دیاں گلنہ رہاں حکومت دیاں خوش حامدہ کہنا میں کی کردہاں کہنا میں رسول اللہ دے عشق دی کل کرنا میں کہا تو بے باق کیوں ہو جانا اپنے آپ تو باہر کیوں ہو جانا کہنا شنید اب آنچ از پاکان امت ترابہ شوخیر اندانہ گفتم اقبال کہنا صدی کے اکبر تو لے کے غازی المتدین تک میں نے عشق رسول کی بات ایسے کر کے سنی ایسے کر کے نہیں اب سارے مسلمانوں کے لئے اقبال ایک دعا مانگیا اسی پر میری بختم یہی اقبال کی دعا ہے اخلاص عمل مانگنے یا کہانے کو ہن سے اقبال کہندہ اپنے وڈے جڑے گزرے داتا صاحب اور شہاب الدین محمد غوری گزریا قطب الدین عہبق گزریا اور سلطان الحمد گزرے اور محبوبِ الٰہی گزرے یارویران پیر گزرے سلاہ الدین ایوبی گزریا اور نور الدین زنگی گزریا میں کہا کیے کہندہ کہندہ اخلاص عمل مانگنے یا گانے کو ہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا کہندہ ہونا بڑے ہیں اخلاص مانگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداما نو خیر پاہی دے دیں مانگو مانگو موسیقی